جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ لوگوں کو سستی مل رہی ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ایک پنجاب حکومت کی اور خصوصی طور پہ ہماری جو نومنتخب وزیرعالہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے جیسے ہی انہوں نے بطور وزیرعالہ اپنا چارج سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب میں لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت تنگ ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے یہ رمضان کے حوالے سے یہ مہتل بزار جو ہیں رمضان بزاروں میں ان کو کنوائٹ کیا گیا اور یہاں پہ لوگوں کو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی جو پچیس فیصد کی سبسیڈی جو دی جا رہی ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ جس میں میں نے پہلے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تیرہ کے قریب چیزیں ہیں جس میں پھل ہیں سبزیاں ہیں دالیں ہیں بیسن ہے تو یہ ساری چیزیں پچیس فیصد کم پہ یہاں پہ دستیاب ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی لمبی چوڑی لائنیں بھی نہیں لگی ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو فرام کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو بالکل لائن میں نہیں لگایا جاتا اس سسٹم کو جو ہے ختم کیا گیا ہے ان کو علیدہ سے لائن سے ہٹا کے جو سینئر لوگ آتے ہیں جو سینئر سٹیزن کی کیٹیگری میں ہیں ان کو بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اس کوئنٹیٹی بھی ان کو جتنی درکار ہوتی ہے اتنی دی جاتی ہے کہ ایک فیملی کے لیے وہ مور دن اناف ہوتی ہے تو اسی حوالے سے دوسرا جو ایک بہت بڑا وزیرعالہ صاحبہ کا مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک دام تھا رمضان کے حوالے سے وہ رمضان نگے بان پیکج تھا جو تیس ارب روپے کی لاغت سے پینسٹھ لاکھ خاندانوں کو ان کے گھروں میں جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت جو مستعق افراد ہیں جو ہمارے اپنے ہیں ہمارے پیارے ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں پینسٹھ لاکھ گھرانوں کو جو ہے ان کے گھروں کی دہلیز پہ جو ہے ان کو وہ رمضان کا توفہ جو ہے وہ راشن کی صورت میں جس میں آٹا ہے گھی ہے چینی ہے دالے ہیں اور وہ ایک پیکج بنایا گیا ہے جو ان کے گھروں میں ان کے گھروں کی دہلیز پہ ان کو پچھایا جا رہا ہے جو کہ ایک اسلامی فلائی مملکت کا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو اپنایا گیا ہے یہ جو ہمارے سے پہلے کی حکومتیں تھیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے وہ اور بہت سی باتیں کرتے تھے مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حکومت کو آئے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا تقریباً آج چوبیس پچیس دن ہوئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو آج تقریباً پچیس دن ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنے اور رمضان شریف ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے فوری بات شروع ہو گیا اور رمضان شریف سے ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آئی ہے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اس کے علاوہ پورے پنجاب میں پندرہ سو سے زیادہ جو ہے پرائس کنٹرول مجیسٹریٹس کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو ہمارے پنجاب کے لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کو بہت سختی سے نبٹا جا رہا ہے جو زخیرہ اندوز ہیں جو چور بزاری کرتے ہیں جو مہنگائی آرٹیفیشل مہنگائی کرتے ہیں جو لوگوں کو اس وقت اس مہنگائی کے دور میں اور زیادہ تنگ کرتے ہیں اس وقت آج نومہ روزہ ہے اور آج تک ایک ریکارڈ جرمانے اور گرفتاریاں ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو چور بزاری کرتے ہیں اور میں میڈیا کے توسط سے ان کو کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں چور بزاری کرتے ہیں بہنگائی لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں ان سے ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی زیرو ٹولرنس ہے اس بارے میں جو کوئی یہ کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی آپ جائز منافع لیں جو کہ حق ہے آپ سیکھیں دوسرے ملکوں کو دیکھیں کہ رمضان شریف میں وہ قیمتیں خود ہی کم کر دیتے ہیں رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں اس مقدس مہینے میں خود ہی لوگوں کو وہ فسیلٹیٹ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پہ رمضان شریف آتا ہے اور یہاں پہ لوگ چور بزاری شروع کر دیتے ہیں زخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں تو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور بالکل یہ چیز برداشت نہیں کی جائے گی اور ہم پنجاب کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف کے بعد بھی صدق جاری رہے گا ہم نے تب تک چین سے نہیں بیٹنا جب تک ہم نے اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند نہیں کرنا اور اپنے پنجاب کے لوگوں کو اسی طرح جیسے آپ کو دو ہزار سترہ اٹھارہ میں جو پنجاب کے لئے گا ہم نے انشاءاللہ تعالی پھر سے مہنگائی کو نیچے لے کے جانا ہے اور اپنے لوگوں کو یہاں پہ ریلیف دینا ہے انشاءاللہ مری آباز 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 زندہ آباز زندہ آباز نائی بھائی یار 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 ہے یہاں سے بہت رہا ہے کہ میں کبھی کیسے پاچھتی ہے اور آگے میں کیسے پاچھنے ہیں اور اس نے سر مہار کے میں بہت سکتا ہے کسی ہمیں بھی محظوروں کے لئے سپیشل پرسنٹ کر کے حضوروں کے لئے یہ ویلچیئر نہیں ہے تو کیا ویلچیئر کا جنہیں بہت سکتا ہے بلکل میرا میں آپ کی جو آخری بات ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ ویلچیئر ہونی چاہیے اور میں یہاں پہ جو مینجر صاحب ہیں اسیجن گمشنر صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ فوری طور پہ ایک ویلچیئر کا انتظام کیا جائے اور جو ہماری کیبنٹ کمیٹی ہے اس سلسلے میں رمضان بزاروں کے سلسلے میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بڑے اچھے طریقے سے آج بھی ہماری میٹنگ تھی صبح اسی سلسلے میں تو میں کیبنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں اور میں انشاءاللہ ہماری نیکس میٹنگ جو ہوگی جو کہ کل یا پرکوں ہیں تو ہم اس میں یہ چیز رکھیں گے پہ پورے پنجاب میں جہاں جہاں لوگوں کو رمضان بزار میں جو معظور لوگ آتے ہیں ان کے لئے ویلچیئر کا بندوست کیا جائے اور جہاں تک سینئر سیچیزنز ہیں وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں اس بارے میں اور جو آم طور پہ ہوتا یہ ہے جی کہ ہم نے رمضان بزار جو پہلے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دور میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو زیادہ رمضان بزار لگائے جاتے تھے مگر جو مستق لوگ ہیں پیسٹھ لاکھ خاندانوں کو جو ہم رمضان پیکج جو ان کے لئے ایک تحفہ ہم نے رمضان کا رکھا ہے جو ان کے گھروں پہ پہنچ رہا ہے اس کی وجہ سے اس دفعہ یہ رمضان بزار اور بلکل ہماری گورنمنٹ ابھی آئی تھی تو ساتھ ہی رمضان شریف آ گیا تو ہماری زیادہ توجہ اس پہ تھی کہ وہ ایک نئی چیز تھی اور پہلی دفعہ تھا تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں اتنا رش نہیں ہے جہاں پہ چیزیں اچھی مل رہی ہیں میاری ہیں آپ نے خود دیکھا سب نے دیکھا آپ نے میاری بھی تھی اچھی بھی تھی لائنے بھی نہیں کوئی لگی ہوئی اور یہ اس وقت ٹائم جو ہے یہ میرے خیال ہے پیک آرد ہوتے ہیں رمضان میں شاپنگ کے کھانے پینے کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے جسی طرح لاہور میں ہمارے جو ہیں جتنے بھی بزار ہیں وہاں سب پھل ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ جب آپ اس کو آکاؤنٹ کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹیلی بیسز پہ یہاں ان رمضان بزاروں سے جو ہے فسلشیت ہوتے ہیں سر کیا آپ نے بات کی جیسے کہ بہت سے اتفائیات بھی دی جا رہی ہیں ابھی تک کتنی زخیرہ دور جو ہے جن کے اقلاق بار بھائی دیکھنے میں سامنے یہ میرے پاس ایکزیکٹ اس وقت فگر مجھے یاد نہیں مگر ہزاروں کی تعداد میں پورے پنجاب میں لوگ ہیں جن کو جرمانے کیے گئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے یہ میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ ہے آج تک پنجاب میں رمضان شریف میں پہلے آہ اشرے کے بیچ میں اتنے جرمانے اور اتنی گرفتاریاں نہیں ہوئیں یہ ایک ریکارڈ جو چور بزاری زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ہمیں شوق نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنے کا یا جرمانہ کرنے کا وہ بھی ہمارے لوگ ہیں مگر ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جائز جائز منافع لیں زخیرہ اندوزی نہ کریں چور بزاری نہ کریں اور رمضان المبارک میں خود چیزوں کو چاہیے کہ سستہ کر دیا جائے خود چاہیے کہ لوگوں کا خیال کیا جائے خود چاہیے کہ ہر شخص نے اس مقدس مہینے میں روزہ رکھا ہوتا ہے ایک مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا دل بڑھا کریں اور خود چیزوں کو جو ہے ان کی پرائیسز کو کم کریں سر یہ بتا دے بھی باہر کے نسبت یہاں پہ جو رمضان بزار لگایا گیا ہے اشائے خرد و نوج کی قیمتوں میں کتنے پرسنٹ کمی ہے باہر کیا ریٹ ہے اور اندر کیا ریٹ چال رہی ہے یہ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے سٹال ہمارا فیر پرائیس شوک کا لگاو ہے پھل بھی ہیں سبزیاں اور روز مرہ کے استعمال کا جیسے دالیں ہیں بیسن ہیں اور لیمو ہے اس طرح کی چیزیں بھی اس میں پچیس فیصد جو ہے مارکٹ کے آپ کے پرائیس کم ملے جو کہ بہت بڑا ایک ڈسکاؤنٹ ہے سبزی ہے جو حکومت پنجاب کی طرح کے یہ اور یہ فیر پرائیس شاپ جو ہے یہ ہمارا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کو ڈریکٹلی یہاں مجھے